بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹی کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور بیسن آپ سے شیئر کرتی ہوں کتنا میں نے بیسن لیا ہے اور کون کون سے مسالے لیا ہے تو آپ کو بتاتی ہوں میں یہ دیکھیں مسالے میں سے میں نے نمک تقریباً سوا ٹیسپون ہوگا ایک ٹیسپون سے تھوڑا زیادہ ہے چلی فلیکس ہے 1.5 ٹیسپون زیرہ سفید ایک ٹیسپون دھنیا جس کو میں نے کرش کر لیا ہے یہ ایک ٹیسپون ہے میتھی ایک ٹیسپون اور اناردانہ اس کو بھی کرش کر لیا ہے ہری مرچیں ہیں چار سے پانچ عدد اور تھوڑا سا دھنیا لیا ہے تقریباً دھو ڈھائی ٹیسپون دھنیا باری کٹ لیا ہے اور ایک پیاز ہے اس کو بھی باری کٹ لیا ہے بیسن دو کپ استعمال کروں گی اور ہس پہ ضرورت پانی پہ استعمال کریں گے تو اب یہ ایسا کرتے ہیں کہ میٹیریل کیار کرتے ہیں بیسن کو چھان لیا ہے اچھی طرح بارش کا موسم ہو اور ساتھ یہ بیسن والے پراتھے ہوں تو مزہ ہی آ جاتا ہے اور سارے سپائسیز اس میں شامل کریں ساتھ اس کے بشاک اب لسی بنا لیں اگر لسی نہیں پسان تو چائے بنا لیں تو چائے کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں ناشتے میں تو بارش کے موسم میں تو بہت ہی مزا آتا ہے شام میں بھی آپ کھا سکتے ہیں جب بھی موڈ ہو موسم اچھا ہو تو ایسی چٹپٹی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے تب یہ جو پیاز اور ہریمیش اور دھنیا کٹ کے رکھا ہوئے تو وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں سب کی پسندیدہ ڈیش ہے یہ تو پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ اچھی طرح سمودھ سی پیسٹ بن جائے بہت تھک بھی نہیں رکھنا اور بہت پتلا بھی نہیں اس کو کرنا اچھی طرح سپائسز کو اور پیاز اور ہریمیش کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کر لیں گے کہ ضرورت ہے کہ نہیں مسالوں کی ویسے میرے حال میں اتنی میٹیریل میں یہ مسالیں ٹھیک ہیں اور اچھے چٹپٹے بنیں گے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسالیں ارجسٹ کر سکتے ہیں کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح اس کو مکس کر لیتے ہیں میٹیریل کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا تو نہ یہ زیادہ گاڑا ہے نہ ہی پھتلا بس اس طرح کا ہونا چاہیے تو اب اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے روٹی بنانا شروع کر دیتے ہیں اب ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیتے ہیں تھوڑا سا خوشکا لگائیں گے ہاتھوں پہ تو بس اسی سائیڈ کے پیڑے بنائیں گے تو جو بیسن کا میٹیریل بنائیا ہوا ہے اس کے ساتھ سے آٹھ پراثے بن جائیں گے تو اس طرح پیڑے بنا کے رکھتے جاتے ہیں چار پانچ پیڑے بنا لیتے ہیں اور پھر سٹارٹ کر لیں گے بس اسی سائیڈ کے پیڑے سارے دیار کر لیتے ہیں اس طرح بس روٹی بیل لیں گے سب سے پہلے میں نے فلیم آن کر دی ہے تاکہ تواں ہمارا اچھا گرم ہو جائے چلیں یہ روٹی تو ہم نے بیل لیا ہے تب تبہ بے ڈالتے ہیں اس کو روٹی ڈال دیتے ہیں اس کے اپر تھوڑی سی یہ ٹھہر جائے گی تو پھر اس کھولٹائیں گے اور پھر اتار لیں گے فلیم آپ نے ایڈجسٹ کرتے رہنا ہے بہت تیز فلیم پر نہیں آپ نے اس کو بنانا یہ دیکھیں خوشک ہونا شروع ہو گئی ہے اب سائٹ سے یہ ڈرائی ہو جائے گی ساری مکمل تو پھر ہم اس کو اٹھا دیں گے اب اس کو اس طرح اتار کے اس کے پر بیسن لگائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں جو پکی بھی تھوڑی سی خوشک سائٹ تھی نیچے والی ہم نے اوپر کر دیا ہے جو اوپر والی کی اب نیچے کر دیا ہے تو اس کے اوپر اب اچھی طرح ہم جو میٹیریل بنا کے رکھا ہو گا ہے سارا لگا دیتے ہیں تسلی سے باریک باریک سائے اس طرح لگا دیں ہاں اس طریقے سے آپ بنائیں گے ایک تو بہت ہی اچھی اور مزے ہی بنیں گی اور آسانی سے بن جائیں گے اور کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی بہت ہی چٹ پٹی بنیں گے انشاءاللہ تعالی جو ہم نے اس میں مسالے استعمال کی ہیں وہ ہزا بدست ہیں کھٹی بھی ہوگی انار دانے کی وجہ سے چلی اب یہ ہو گیا مکمبت تو اب اس کو دوبارہ طوے پر ڈال دیتے ہیں روٹی کو اچھی طرح بیسن لگا دیا ہے تو اب اس کو دوبارہ پر ڈال دیتے ہیں دوبارہ پر ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈھگ کر رکھیں گے تاکہ یہ بیسن جو اوپر لگا ہوئے تھوڑا سا یہ تہر جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگائیں گے پھر اٹھائیں گے تو میڈیم آنکھ پہ ہم نے رکھا ہے اس کا فلیم ہم نے میڈیم کر دی ہے بہت تیز پہ نہیں کرنا آپ نے اس کو پڑا رہنے دیتے ہیں ایک دو منٹ کے لیے بیسن ڈرائی ہونا شروع ہو گیا تو یہ دیکھیں اس کو پھر ہلکا سا اس کے آئل لگائیں گے تھوڑا سا اور ہو جائے تو پھر آئل لگا گے سکولٹ آ دیں گے اور آئی تو موسم بھی بڑا اچھا ہے بادل آئے ہیں بارش کا موسم ہو رہا ہے تو میں تو اس کے ساتھ لسی بناوں گی اور بچوں کی فرمائش ہے انہوں نے سا چائے کے ساتھ کھانے تو آپ جس چیز کے ساتھ دل چاہتا ہے چائے کے ساتھ یا لسی کے ساتھ تو بنایے اور ضرور آپ نے اس کو بنانے اور کھانے اور پھر مجھے اس کا آپ نے فیڈبیک دینا ہے تو اب اس پہ ہلکا سا آئل لگا دیتے ہیں اس کو ڈا دیتے ہیں اس کو ڈا دیتے ہیں فلیم ہم نے ہلکی ہی رکھنی ہے تیز نہیں کرنی تو اس تو پڑا رہنے دیں گے تاکہ اچھی طرح بیسن ڈرائی ہو جائے ہلانا نہیں ایک دام آپنے ورنہ یہ سارا بیسن جو اکھڑ جائے گا ایک منٹ ہے ڈھککن دے کے ہم نے رکھا تھا روٹی کو تو اب دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کو ڈا دیتے ہیں تھوڑی سی فلیم تیز کر دیتے ہیں تاکہ نیچے سے بھی بن جائے ماشاءاللہ بہت ہی زبدست تیار ہوئے ہیں اس کو بس اچھی طرح ہم کر لیں گے موسیقی بیسن کا پراتھا ہمارا تیار ہو چکے ہیں تو اب اس کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبدست تیار ہو گئے اور ڈال دیتے ہیں موسیقی ایک اور میں نے پراتھا ڈال دیا ہے تو اسی طرح پہلے روٹی ڈالی تھی پھر اٹھائی ہے پھر بیسن لگایا ہے تو اب اس کو ڈھک دیں گے ایک منٹ کے لئے تاکہ بیسن سارا ڈرائی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ذرا سا گھی لگائیں گے اور اس کو اٹھا دیں گے تو بس یہ سارے سسٹم پہ تین سے چار منٹ لگتے ہیں اور بہت ہی مزے کی یہ روٹی بن جاتی ہے اور آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے یہ دیکھیں یہ درائی ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس یہ مکمل ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر آئل لگا کر اس کو ڈا دیں گے اس کو اٹھا دیں گے اس کو اٹھار لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسے زبدست بن ہے ایک اور تیار کر لیتے ہیں مزے دار بیسن کے پراتھے تیار ہو چکے ہیں تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہیں ساب کی ہیں اور بچوں کو ہم بلائیں گے کسی کی فرمائش تھی کہ لسی کے ساتھ کھانا ہے کسی نے دہی کے ساتھ کھانا ہے اور املی کی اور خوبانی کی چٹنی کے ساتھ اور دھنیے کی اور ہریمچ کی چٹنی کے ساتھ تو ہم نے ساری چیزیں ساتھ ساب کر دی ہیں تاکہ گھر کے جتنے افراد ہیں تو ان کی خواہش کو مدن نظر رکھتے ہوئے تو کسی نے چائی کی فرمائش کی تھی تو چائی بھی ہم نے ساب کر دی ہے تو بہت ہی زبردست چٹ پٹے سے بنے ہیں پراتھے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ اس کو بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ کھائیں اور خوب انجوائی کریں میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں ابھی اس وقت بہت کرم ہے تو کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ نے مجھے اس کا ضرور فیڈبیک دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب اجازت دیں اللہ حافظ ہمامی چیزیں موسیقی